میرے نبی کتنے اونچی پرواز رکھتے ہیں اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھ موسیٰ علیہ السلام پہ تجلی پڑی وہ بھی ان پر نہیں پہاڑ پہ خرموسیٰ سائقہ اور یہاں پردے اٹھ کے آپ کہہ رہے ہیں السلام علیکہ ایہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا رب کہہ رہا ہے اس علم والا کہتا ہے آپ کی محفل کے لحاظ سے آپ نے فرمایا قفا بالمرء لقیمات یقم نبی سلب عدمی کے کمر سیدھی رکھنے کے لیے چند لکمیں کافی ہیں اس سے اوپر کام خراب ہے اما اذا ابا اگر وہ کہے نہیں یا رسول اللہ میرا تو چند لکموں پہ گزارا نہیں ہوتا تو پھر وَثُلُثٌ لِلْتَعَامِ مَیدے کا تیسرا حصہ کھانے کے لیے رکھے وَثُلُثٌ لِلْمَا اور پھر ایک بٹا تین پانی کے لیے رکھے وَثُلُثٌ لِلْحَوَا وَلِلْنَفَسِ اور ایک بٹا تین خالی رکھے بیمار نہیں تقدیر آوے تو بکھری کر لے یہ بیمار نہیں ہوتا حکیم صحیح صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جتنے لوگ پہلے بیمار ہوئے جتنے آج ہو رہے ہیں جتنے آئندہ ہوں گے سب یہ کھانے کی وجہ سے رُکُدَئِنِ خَدِينِ جَنْ دِن خَدِينِ جَنْ دِن خَدِينِ میرے نبی نے صبح کھایا شام نہیں کھایا شام کو کھایا صبح نہیں کھایا باسی کھانا کبھی نہیں کھایا توڑے فریج بھرے پہ ہوں دیں اور ڈاکٹر ہوں دیں بھی بھرے پہ ہوں دیں فریج پھر ہمارے نبی نے صرف ایک دفعہ باسی روٹی کھائی حضرت امہ ہانی کے گھر جب مکہ فتح کیا حضرت علی کی بہن تو انہوں نے آپ نے کہا کچھ کھلا دو ان کی دلداری کے لیے تو ان کے پاس رات کی باسی روٹی تھی زندگی میں ان کی دلداری کے لیے دو چار روک میں لیے آپ تازہ کھانا کھاتے تھے یا چھوڑ دیتے تھے تازہ نہیں ہے تو نہیں کھاتے تھے صبح کھایا شام نہیں کھایا شام کا صبح نہیں کھاتے تھے صبح کا شام کو نہیں کھاتے اب لوگوں نے تو ہفتے ہفتے کے کھانے ڈال کر رکھے ہوتے یہ پہلے کھانا نہیں پہلے وہ ہمارے مثلا اپنے گاؤں کی بتاتا ہوں کھانا روٹی بچ جاتی تھی تو میری ماں تقسیم کر لیتی تھی انہوں نے جاماندباد خریج جا گیا عظیم ایک ٹھوکڑے شروع کر لیتے ہو جو قریبوں کو جاتا تھا ہوں ہمارے فریجوں میں جانے لگا اور یہ کھانا خراب کرتا ہے یہ پروسس کھانے یہ جنک فوڈ یہ ڈرنکس یہ پیزے یہ زندگی کو تباہ کرنے والے پروگرام پیٹ بھرکن ایک صحابی تھے ان کا پیٹ نکلا ہوا تھی تو آپ تشریف لائے اور یہاں انگلی ماری یوں کہا ایسے کر کے کہا کہ یہ چروی یہاں نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا آپ کو نہیں کہہ رہا ہے یہ چروی یہاں نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا تو موٹا تو مرد بھی کوڑا لگتا ہے عورت کا پیٹ نکلا ہوا تو اور مصیبت ہے جس کو اللہ نے نفیس بنایا حسین بنایا وہ کھا کھا کے اپنی تباہی بھیر چھڑی اپنے نبی کی زندگی پڑھو میرے بھائیو پڑھو اس میں اللہ نے دنیا اور آخرت کا ہر سامان چھپا کے رکھا ہے اس کمبخت کو بھوکا رکھو اس کو میرے نبی نے فرمایا مَا مَلَأَ آدْمِيُنْ وِعَانْ شَرًّا مِنْ بَطْنِهِ سب سے بدترین برطن جس کو کوئی بھرتا ہے وہ اس کا پیٹ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ گھر میں ان کے لئے پکی ہوئی روٹی کو کوئی چبا نہیں سکتا تھا ایسی خرم افگو تو ہم نہیں کر سکتے لیکن میں صرف آپ کو نمونہ پیش کر رہا ہوں کوفے میں دو شخص آئے ایک شخص آئے کہا جی امیر المومنین سے ملنا ہے تو حضرت علی سے ہی کہہ رہا تھا وہ امیر المومنین کہا وہ آتے ہی ہیں تھوڑے دیر بعد حسنین آگیا تو آپ نے اشارہ کیا تو وہ گئے ان کے لئے کھانا لائے بہترین کھانا اور وہ شخص جو تھا وہ ایک کونوں میں بیٹھ کے سطو کھا رہا تھا فیکے سطو تو وہ میمان کین لگا یہ غریب بچارہ سطو کھا رہا ہے میرے آگے ایسا کھانا ہے اس کو بھی بلالو وہ بھی کھا لے کہ یہی امیر المومنین ہیں جن سے تم ملنے کے لئے آئے ہو ان کے سطو ان کی شہادت تک مدینے سے آتے تھے اور وہ کھاتے تھے وہ طاقت اتنے تھے کہ خیبر کا دروازہ کھاڑ دی اور میں نے استمبول میں آپ کی تلوار دیکھی وہ تلوار ویکی ڈر لگ دائی کتنی بزنی اور بھاری تلوار تو اگر آپ اپنی صحت چاہتے ہیں تو اس کو بھی اصول بنائیں ایک وقت میں کئی کھانے کٹھے مت کریں کھانے کے ساتھ میٹھے کو مت ملائیں کھانے کے ساتھ میٹھے کو مت ملائیں پیٹ بھر کے مت کھائیں پہلے چاول کھان دیں پھر روٹی میں شروع ہو جان دیں پہلے روٹی کھان دیں پھر چاول میں شروع ہو جان دیں تو اتو حلوہ پوڑی بھی آ جان دیں رات ہی حلوہ پوڑی ایوٹی جہالت سب کچھ کھا کے حلوے پوڑی کھا رہے ہوں گے پھر سیوانہ پین دن تو کورمڈ آئی اگسائیڈ ہے باہر نکل جان دیں شکر ہے حازمہ ہو گیا حازمہ نہیں ہویا تیرا ستیاناز ہو گیا تو اپنے نبی والی سیرت کو اپنائیں ان ڈاکٹروں کو پڑھنی چاہیے آپ سب کو پڑھنا چاہیے طب نبی جس میں آپ کا کھانے کا کیا معمول تھا میں نے ایک دفعہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالوحید صاحب تھے رحمت اللہ علیہ وہ پرنسپل بھی بنے نشتر کالیج کے تو ان کو میں نے وہ علامہ زہبی کی ہے طب نبی اس میں تھا کہ کس کو کس کے ساتھ نہیں کھاتے تھے وہ میں نے سنایا کہلیں گے جو شخص اس کے عمل کرے گا بس مر جائے گا بیمار نہیں ہوگا تو حجامہ بھی ہو اور حجامہ کے ساتھ میرے نبی کی بتائی ہوئی ترتیب زندگی بھی کھانا بھی ہو میں دبائی میں تھا تو ایک یہ جو غزہ کے ماہر ہوتے ہیں نا کیا کہتے ہیں ان کو نیوٹریشنر نیوٹریشنر انڈیا کا تھا میرا دوست تھا تو میں گیا تو مجھے ہارٹ اٹیک ہو چکا تھا تو وہ نا مجھے کچھ چیزیں لکھی پھر اس کے کوئی کہنے لگے آپ نے پانی نہیں پینا کھانے کے دوران میں نے کہا سنت ہے کھانے کے دوران پانی پینا تو کہنے لگا حضرت معاف کیجئے گا جو سنت کے مطابق کھائے اس کے لئے پانی پینا بہت ضروری میرے پاس وہ مریض آتے ہیں جنہوں نے یہاں تک کھایا ہوتا ہے تو پھر ان کو میں کہتا ہوں کہ پانی نہ پیو پانی نہ پیو تو اپنے کھانا آپ کے کھانے آپ کے مزاج پر بھی اثر انداز ہوتا ہے مارے ملک میں جذباتی پنا ہے لڑائی جھگڑیں جلدی غصے میں ہو جاتا ہے تحمل نہیں ہے غزائیں خراب ہیں غزائیں غلط ہیں اپنے جسم کو بھوک کا عادی بناو تو اللہ پھر حجامہ بھی اس مفید ہے اور سارے سنت کے طریقے مفید ہیں سے کھانا آپ کے دیارے کوắm زید رونابین closet آپつربی کھانا آپ کے دیارے گئی